سبسکرائب کریں ہمارا چینل دینالی ٹی وی ساتھ بیل کے بٹن کو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دینالی ٹی وی وفاقی و سبائی ملازمین کو اسلام علیکم پندرہ فروری دوہزار بائیس اسٹیلیشمنٹ بیویزین اور پارلیمنٹ ہاؤس بیگرونڈ میں ہے ابھی نکلے ہیں ہم ایک تو سب سے پہلے مبارک ہو وفاقی کابینہ نے جو ہے جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ رات کے اندیرے کے اندر کوئی مک مکا ہو گیا ہے یا کچھ وہ ایک جو وعدہ کیا تھا وزیر خزانہ نے ہم سے چودہ دسمبر کو اور جب وہ وزیر خزانہ بنے جو انہوں نے ایک یقین دلایا تھا الحمدللہ حکومت نے وعدہ پورا کیا ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں آج وفاقی کابینہ نے اس کی اپروول دے دی ہے پندرہ فیصد تنخاؤں میں اضافہ کیا ہے بجٹ سے ہٹ کے پاکستان کی تاریخ میں یہ دوسری دفعہ اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دس دس بیس بیس تیس تیس سالوں سے ایک ہی سکیل کے اندر ساتھی کام کر رہے تھے ان کی ٹائم سکیل کے حوالے سے جو سمری تھی اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن پہنچ چکی اور نیچے متعلقہ سیکشن تک انشاءاللہ تعالی ایک دو روز میں یہاں سے وزیراعظم آفیس تک چلی جائے گی اپروول کے لیے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کی اپروول ہو جائے گی ایز پر کمیٹمنٹ اینڈ ایگریمنٹ اپگریڈیشن کے حوالے سے آپ کو پہلے بھی بتا چکا جو ہمارا سولہ نومبر کا احتجاج تھا اور تیس نومبر کا جو احتجاج تھا اس کی روشنی میں سمری وزیراعظم پاکستان کو گئی تھی اور انہوں نے کہا مقصود کیڈرز کی بجائے تمام کیڈرز کی جو ہے وہ سٹیڈی کی جائے اور وہ تقریبا اپریل کے اندر سٹیڈی مکمل ہونی ہے اپنے اپگریڈیشن کے مطالبے سے جو تمام صوبوں میں ملازمین کی ہو چکی ہے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی ایڈ ہاک ریلیف آلاؤنسز جو ہماری لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی گزشتہ تین فروری کو جس میں ہم نے تقریبا تیرہ تئیس یا چوبیس نقاط تھے جس میں ہمارا ایڈ ہاک ریلیف آلاؤنسز تھے پینشن میں پچاس فیصد اضافہ تھا میڈیکل آلاؤنس کنونس آلاؤنس پیس کیل رویزن اور دیگر معاملات اس کے انشاءاللہ تعالی منٹس جاری ہو چکی ہیں کل پہنچ جائیں گے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ ہم نے اپنے ملازمین کا مقدمہ پینشن کمیشن کے سامنے تمام صوبائی کی عادت نے اور وفاق نے آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ آلائنس کے پلیٹ فارم سے کس طرح سے لڑا اور وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ تنخاؤں میں انشاءاللہ تعالی تفریق ختم ہوگی پیس کیل ریوائز ہوں گے اور جو ایک ہماری کمیٹمنٹ کی گزشتہ سال آنسو گیر شیہلنگ گرفتاریوں کے بعد جو پچیس فیصد کی ڈیریکشن گئی تھی ان تمام چیزوں سے ہٹ کے پندرہ فیصد کا تنخاؤں میں اضافہ ایرزٹس صوبوں کو ہدایات اور صوبوں نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا منوہ نہیں کیا اس سے ہٹ کے بلوچستان میں پندرہ فیصد انیشل بیسک پے پے دیا گیا یہ تمام چیزیں میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ صوبائی حکومتیں اپنے اپنے صوبوں کے اندر ان ڈیریکشن کی اوپر عمل درامت کریں گی تماشا نہیں لگوائیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ملازم جان چکا اور اس کو پتا ہے کہ اس کا حق کیا ہے اب صوبائی ملازمین کا بھی یہ کام ہے اتفاق اتحاق کا مظاہرہ کریں اور صوبائی قائدین جو گزشتہ سال دس فروری کو تو یہاں پہ اکٹھے تھے مگر ان فورچنیٹلی چیارہ مارچ پندرہ مارچ سولہ مارچ اٹھارہ مارچ انیس مارچ پانچ حصوں کے اندر وہ ملازم ہمارے تقسیم ہوئے جنہوں نے احتجاج کیا ایک تاریخ کو احتجاج ہوگا صوبوں کی خاطر وفاق میں بھی ہوگا ہر صوبے کے اندر ہوگا تمام قائدین انشاءاللہ بیٹھ کے تمام صوبوں کو ہم یہاں پہ مدعو کریں گے اور اس کے حوالے سے لائے عمل دیں گے کہ حکومت صوبائی حکومتوں نے اگر اس کے اوپر عمل درامت نہیں کیا تو ہم ہر حد تک جائیں گے اور انشاءاللہ عمل درامت کروائیں گے سات لاکھ اکیس ہزار ملازم ہیں پورے پنجاب کا ان ملازمین تک یہ میسیج جانا چاہیے کہ سات لاکھ اکیس ہزار میں سے صرف اکیس ہزار ملازم بھی آ جائے تو اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ آپ کو آپ کا حق دو چار دنوں میں نہیں انشاءاللہ تعالی اسی دن کے اندر ملے گا مگر میں امید کرتا ہوں کہ گزشتہ سال کے تجربے کی روشنی میں جس طرح وفاقی حکومت نے ریلیف دیا ہے بغیر احتجاج کے صوبائی حکومت بھی انشاءاللہ تعالی اس کے پر منوان عمل کرے گی آپ کے لئے ایک میسیج ہے کچھ نہیں شاہیے صرف دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ جو تنخاؤں میں تفریق کے حوالے سے ہم اپنا ایشو لے کے چلے تھے چالیس فیصد اس کے اندر ہم کمی کروا چکے بہت سے ادارے ایسے ہیں جو اس وقت پہلے تو زیادہ مرات لے رہے تھے اب وہ رابطہ کر رہے ہیں کہ یہ مظلوم ملازم جو ہے چالیس فیصد رننگ بیسک پیپے لے کے ان سے اوپر ہو گیا اور وہ رہ گئے ہیں ان کے لئے پیغام ہے کہ ہمارا مقصد تنخاؤں کی تفریق کو ختم کرنا ہے اور وہ سب سے پہلے سو فیصد رنگ بیپے ہم جائیں گے پیر ایک سو پچپن پہ اور تین سو گناہ جو عدلیہ لے رہی ہے انشاءاللہ تعالی ہم تین سو فیصد کا ٹارگٹ اچیف کریں گے مگر یہ سٹیپ وائز ہوگا دعاوں میں یاد رکھیں پنشنرز کے لیے صرف میرا میسیج ہے کہ انشاءاللہ تعالی کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے حقوق کی اوپر ہم نے پہلے بھی لڑائی لڑی تھی ناصر ادھر آجائے آئندہ بھی لڑائی لڑ سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں مگر پارلیمنٹ ہاؤس کی اوپر اگر کوئی یہ کہے کہ گن پوائنٹ کی اوپر اور یہ معاملات ہوں ایک لیمیٹیشن سکھ جا کہ ہم معاملات کر سکتے ہیں جو ہم نے کیے آپ کی آواز بھی پنچا چکے اور یہ آن کیمرہ ہوگا پہلے بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ہم شکریہ بھی ادا کرنے جائیں گے تو ہم برملہ سوشل میڈیا یا وہاں کی حد تک نہیں ڈائرکٹ وزیر خزانہ کو کہیں گے کہ جو آپ نے ایک کمیٹمنٹ کی تھی ہمارا مطالبہ بھی تھا پینشنرز ہمارے ساتھی رہ چکے ہیں ان کو ریلیف دینا ہے آپ نے جو کہ مشروط انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ ایک تو ایک گروپ آ رہا ہے پاکستان پینشنر لیبر تحریک وہ اور مارچ کے اندر ایکپیکٹڈ ہے ریکمنڈیشن پی اینڈ پینشن کمیشن میں جس میں اڈھاک ریلیف لانسز کے حوالے سے بھی اور پینشن کے حوالے سے فیصلہ ہونے آپ کی آواز اٹھاتے رہیں گے جس ساتھ تک ہوئی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس میسیج کو شیئر کر دیں بہت شکریہ